کاش کہ ہم اس ناپائیدار دنیا کو سمجھ پائیں کاش کہ نفس و شیطان کے ہمارے ساتھ کھیل کو ہم پہچان پائیں اور ان جانے والوں سے عبرت لیں اور ہمیں بھی جانا ہے ایک دن ہم یہاں نہیں ہوں گے چراغ زندگی ہوگا فروزاں ہم نہیں ہوں گے چمن میں آئے گی فصل بہاراں ہم نہیں ہوں گے جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے تم ہی ہوگے فروغ بزم امکاں ہم نہیں ہوں گے جییں گے جو وہ دیکھیں گے بہاریں ظلف جانا کی سوارے جائیں گے گیسوے دوراں ہم نہیں ہوں گے ہمارے ڈوبنے کے بعد ابریں گے نئے تارے جبین دہر پر چھٹکے گی افشاں ہم نہیں ہوں گے نہ تھا اپنی ہی قسمت میں طلوع مہر کا جلوہ سہر ہو جائے گی شام غریباں ہم نہیں ہوں گے اگر ماضی مرور تھا کبھی تو ہم نہ تھے حاضر جو مستقبل کبھی ہوگا درخشاں ہم نہیں ہوں گے ہمارے دور میں ڈالیں خیردنے الجنے لاکھوں جنو کی مشکلیں جب ہوں گی آسان ہم نہیں ہوں گے کہیں ہم کو دکھا دو ایک کرن ہی ٹم ٹماتی سی کہ جس دن جگ مگائے گا شبستان ہم نہیں ہوں گے ہمارے بعد ہی خون شہیدہ رنگ لائے گا یہی سرخی بنے گی زیب عنوان ہم نہیں ہوں گے دوستو بڑے بڑے سب چلے گئے اور ہم کو بھی جانا ہے انہیں کیا وہاں پہنچ کر مو دکھائیں گے السلام علیکم آج خواب میں دیکھا کہ شاید کوئی مجھے بلانے کے لئے آیا کہ استاز بلا رہے ہیں کلاس میں جانے کے لئے شاید بلانے کے لئے جو آئے وہ مرانا حمدلولات ہیں اور پھر وہ کہنے لگے کہ اس سے پہلے بھی شاید دو دفعے وہ آ چھکے ہوں گے تو کہتے ہیں یہ تو تیسری دفعے بلانے کے لئے بھی جائے چلیں تو پھر میں گیا دیکھا کہ استاز کوئی جوانوں نے ممبر جیسے ہیں داڑی بھی ہے سی حتمان ہے اور وہ وہ جو بلاک بارڈ ہوتا ہے اس پر کچھ لکھ رہے ہیں یا میٹا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو وہاں سے وہ لوٹے کلاس میں میں اس سے پہلے طلبہ کے ساتھ بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ہمارے تعلیمی کے زمانے کے نورالیزہ کے ساتھ ہی حافظ محمد حسین مال وہ بیٹھے ہوئے ہیں بس ایک کو میں نے پہچانا باقی ہے تو تین دفعے کا بلاوہ بھی معنی عظیم رکھتا ہے تو تیسری دفعے بلاوہ کر پہنچ جانا یہ ہے اللہ تعالی آنے والی منزل میرے لئے ہے سب کیلئے آسان فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین عید سے دو تین روز قبل جو فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب کی آنکھ مبارک سے خون کی آمنزشت کے ساتھ آنس اٹھ پک رہے ہیں اور فرمایا کہ آقا کی یہ صحبتیں مجلسیں آخیری ہیں تو شاید وہ بیانات کے متعلق فرمایا ہوگا کہ پسند ہوں گے جو بھی ہو اللہ تعالی آنے والی منزل میرے لئے سب امت کے ہر فرد کیلئے آسان فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک ایام میں مبارک جگہ پر دور افتادہ کو بھی یاد فرماتے رہے تو احسان کرم ہوگا اور اب تو بظاہر جانے کے دن قریب معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جب نکاح احسانی کے متعلق میں نے استخارہ شروع کیا تھا تو اس وقت کا ایک طالب علم کسی جماعت میں تھا بابری آسین اسے خواب میں فرشتے نے یا حاتف غیبی نے بتایا کہ ان کی عمر ستائیس برس اتنے مہینے اور اتنے دن کی ہے تو وہ یہ سیونٹی سیون یکم محرم کو سیونٹی سیون ماہ برس میرا شروع ہو جائے گا تو شاید اسی کے اختتام تک اس وقت گین کر میں نے حساب بھی کیا تھا وہ خط بھی کئی پڑا ہوگا وہ یہاں بولور ایمٹن کی مسجد میں وہ امام ہے ابھی بھی بہت بہت فارغ ہونے کے بعد پھر ورسوں سے وہ آئی مامت کرتے ہیں تو وہ تو اس وقت انہوں نے دیکھا تھا آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھا کہ کوئی مجلس ہے اس میں سب بیٹھے ہیں تو مجھ سے کہا گیا کہ کوئی رکو پڑھو تو میں نے یاسین پڑھنے شروع کی اور چن آیات کے بعد پھر میں نے تیز تیز شروع کر دی تو میرے ساتھ پھر کسی اور نے بھی ساتھ شروع کر دی پھر منظر بدلہ دیکھا گیا میرا نکاح ہونے والا ہے اور نکاح حضرت مرنہ ابول حسن علیمیہ صاحب ندوی پڑھائیں گے وہ سامنے تشریف فرما ہے انہیں نکاح پڑھانے کی جلدی تھی مگر کوئی خادم انہیں علاج کے طور پر انجیکشن وغیرہ کچھ دے رہا ہے تو انجیکشن لیتے ہوئے ذرا چہرے سے معلوم ہوتا ہے ناگواری یا کوئی تکلیف کا اظہار بھی ہو رہا ہے تو متعدد مرتبہ حضرت نے گویا کہ پھر نکاح کسی کی آمد کا انتظار تھا کیا تھا اللہ جانے میں تو سامنے ہی تھا تو اب تحوروں سے نکاح کے لئے تشریف لائے ہوں گے چونکہ نکاح آسانی کے وقت بھی اکثر میں بھائی ابول حسن کو دیکھتا تھا اور حضر منع علیمیہ صاحب کو دیکھتا تھا تو کبھی تعبیر لیتا کہ حسن کا باپ شاید میں بھی بننے والا ہوں جو تمنا پوری ہوگی کبھی تعبیر یہ لیتا کہ تسلی کے لئے ہے کہ بھئی دیکھو یہ ان کے یہاں تو اولاد ہے نہیں دونوں کے یہاں جب سبر کے بیٹھے ہیں تو تم اللہ نے بیٹی دی ہے پھر بھی تمہیں کیا جلدی ہے تو بار صورت حضرت منع علیمیہ صاحب کوئی نکاح کی مجلس میں دیکھنا پھر یاسین یہ سب جانائیں کی خبریں دے رہے ہیں ابھی تین دن پہلے ہمارے یہاں جو سیکرٹری تھے ابراہم سعید انہوں نے فون کیا انہوں نے کہا کہ آج خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں اور دارلوم کی مسجد اور درسگاہیں جو مشکات کی اس وقت درسگاہیں وہ بھی جنت میں ہیں اور آپ اسی میں بیٹھ کر سامنے طلبہ ہیں انہیں درس دے رہے ہیں تو سوچ رہا ہوں کہ آپ وہاں اوپر پہنچ کر جن عالم آخرت میں بھی یہی پڑھنے پڑھا نہیں کہ کام چلنا ہے آپ کا طلبہ کو یہاں بھی پڑھا رہے ہیں جنت میں بھی اور کہتے ہیں اسی پڑھاتے ہوئے پھر دارلوم کے کسی کام کے لئے کوئی ملازم یا کوئی آیا ہوگا تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں آپ درس کی مجلیس سے کھڑے ہوگئے اور اسے اس کام کے مطال جس کے لئے وہ آیا ہوگا ہدایت دے رہے ہیں تو یہ سب بے شمار آئے دن کوئی نہ کوئی سناتے رہتے ہیں اس طرح کی خواب اللہ تعالیٰ حقیبت بہتر فرمائے اور ویزہ تو لیا تھا کہ میں ہر عید پر آتا رہوں گا لیکن دیکھئے کیسی محرومی کہ ویزہ بھی ہے اور سفر نہیں ہو رہا اِنَّا لِلَّهِ وِنَّا لِهِ رَاجِهُونَ صلاة و سلام کی درخواست دعاوں کی درخواست السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج اُٹھ کر میری بیٹی زینب نے بتایا کہ آپ ہم سب کو چھوڑ کر اکیلے کہیں جا رہے تھے تو میں نے کہا یہ تو چھوڑ کر جانا ہمیشہ کے لیے یہ تو موت ہے اور یہ تو ہر ایک قوانی ہی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ابھی دیکھا تو ابھی مر جائیں